السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بحمد تعالیٰ وبرکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج پچیس پارے مکمل ہو چکے بقیہ پانچ پاروں کی تلاوت اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان فرمائے اور آپ سب کو صحیح تجویج سے سننے اور پڑھنے ہمیں توفیق عطا فرمائے آج ہم نے اس پارے میں سورہ شورہ کی تلاوت کی ہے اور سورہ دخان سورہ زخرف اور سورہ جاتیہ اب جیسے جیسے آگے پارے بڑھتے جاتے ہیں سورتوں کی مقدار بھی چھوٹی ہوتی چلی جاتی یعنی سورہ چھوٹے ہو جاتے ہیں شورہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتا چلتا ہوگا کہ مشورہ کرنے والی جو جماعت ہوتی ہے اس کو شورہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صحابہ اکرام کی تعریف میں یہ بات ارشاد فرمائی امرہم شورہ بینہم یعنی صحابہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مشورے سے عمل کرتے ہیں پارلیمنٹ ہوتی ہے اسی کو شورہ بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے دماغ میں جو آ جائے جیسے بادشاہوں کے ہاں ہوا کرتا ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف میں فرما رہا ہے کہ یہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو شورہ یعنی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اس میں برکت ہے آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے مومنین کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے اگرچہ کئی کام ایسے ہیں جو آپ کے لئے یقینی طور پر ہونے جیسے لگتے ہیں لیکن پھر بھی آپ مشورہ کر لیں کہ اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شورہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہتاج نہیں تھے کسی سے مشورہ کرنے کی لیکن امت کی تلقین کے لئے ہمیشہ صحابہ اکرام سے حضور نے مشورہ کیا ہے جنگوں میں جانے کا معاملہ ہوتا تب مشورہ کیا جاتے کسی کے سزا کے متعلق بات ہوتی تو مشورہ کیا جاتا ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے یہاں تک کہ جنگ خندق جو ہوئی تھی مدینہ تیبہ سے باہر یہ حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے ہی تو خندق کھو دی گئی تھی ورنہ عربوں میں جنگ آمنے سامنے لڑی جاتی تھی میدان میں لیکن فارس میں ایسا طریقہ تھا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے شہر کے باہر ایک بہت بڑا گڑا خود دیا جاتا تھا خندق اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پوری فوج اس کو عبور کر کے اس کو کراس کر کے شہر کے اندر نہ آ جائے کیونکہ شہر میں اگر جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا پوٹے گا شہر کے گھر اجڑیں گے برباد ہوں گے تو حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس وقت یہ مشہورتاً عرض کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ یہ لوگ تقریباً بارہ ہزار کی تعداد میں آ رہے تھے جب مکہ والے تین قبیلے تھے اس میں قبیل بنو غطفان اور نجد سے اور پھر قریش کے یہ تمام یہ سب ملا کر کہ بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں یہ جنگ خندق جو ہے پہلے جنگ بدر ہو چکی اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے اس کے بعد یہ جنگ خندق ہے جو بڑی جنگ ہے اور یہ بھی مدینہ سے صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو مدینہ میں جو فوج داخل ہو سکتی تھی اس کا راستہ ایک ہی بڑا راستہ تھا جہاں سے آ سکتے تھے اس راستے پر ایک بہت بڑی خندق کو دی گئے نالہ سمجھ لے وہ اتنا چوڑا اور اتنا لمبا کھوڑا گیا تھا کہ عرب کا مشہور نسل کا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کہ اس کو کراس نہیں کر سکتا اور اس کو کھوڑنے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے تو یہ صحابہ کے مشورے سے ہوا کام تو مشورہ لیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ محتاج نہیں تھے وہ معلم معلم الناس ہیں یعنی پورے انسانوں کے لئے استاد بن کر کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے آئے ہیں وہ سب کے استاد ہیں لیکن پھر بھی مشورہ یا امت کے درس کے لئے تھا اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے اسی لئے پورے سورے کا نام ہی شورہ ہے شورہ ہے جب کبھی آپ سے بھی کوئی کام اس طرح ہو تو لوگوں کے درمیان اس بات کو رکھیں اچھا یہ ایک بات یہاں ضروری ہے کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے کس سے نہیں لینا چاہیے اس کے بھی عداب ہیں جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے مشورہ لیا کریں یا اس سلسلے میں تھوڑی بہت شد بدھ رکھتا ہو تو اس سلسلے میں مشورہ لیں یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی فقیح دین ہے جو سمجھ رکھتا ہے قرآن کی اور حدیث کی اس سے مشورہ لیا جائے اسی لیے فرمایا گیا کہ عورتوں سے مشورہ نہ لو ہاں مشورہ لو لیکن عمل عمل کرنے میں احتیاط کرو مشورہ لو گھر کے معاملات میں ان سے بھی مشورہ لو ہوتا یہی ہے کہ آپ ان کے مشورے کے اعتبار سے تو چلتے ہی ہیں پتہ ہے سب لوگوں کو لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشورہ جس سے لیا جانا چاہیے وہ بھی ایک کیٹیگری ہے ہاں گھر کے کاموں میں آپ مشورہ لیتے رہے ہیں دیوار ہے اس کو پیلا رنگ لگاؤں کی لال رنگ لگاؤں عورت نے کہا پیلا تو آپ کالا لگا دو تو مشورہ تو لیتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو لیکن جو اہلِ خیر حضرات ہیں ان سے مشورہ لینے میں اللہ تعالی کی طرف سے برکت کا نزول ہے دس لوگ آپ بیٹھیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے باوجود دس کے درمیان آپ نے ایک معاملہ رکھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کام کو لیکن اللہ تعالی مشورہ کی برکت سے مجلس میں کسی ایک کے ذہن میں وہ علم پیدا فرماتا ہے کسی ایک کے ذہن میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ علم آتا ہے اور جب اس کا مشورہ ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت بھی ہوتی اس چیز کی تعریف قرآن پاک میں ہے مشورہ شورہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے شورہ تو بہت مشور ہیں اس سے پہلے ایسا نظام نہیں تھا بادشاہوں کا سسٹم تھا بادشاہ کی مرضی میں جو آیا وہ کرتا آج بھی دیکھیں جہاں بادشاہ تھے ہمارے ہاں شورہ ہے یعنی اب جیسے انڈیا ہے پارلیمانی نظام جس کو کہتے ہیں یہاں ایک کانون بھی بنانا ہے بل پاس کرنے کے لیے بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں میجوریٹی دیکھنی پڑتی ہے دونوں صدن میں پیش کرنا پڑتا ہے یہاں سے پاس ہو کر کے اوپر جائے اوپر جا کر کے پھر سب کے درمیان جتنے ممبرز ہیں جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ لوگوں میں میجوریٹی آ جائے تب وہ بل کو پاس کر لیا جاتا ہے ایک کانون پاس کرنے کے لیے لیکن سعودی میں رات کو کانون بنتا ہے صبح نافذ ہوتا ہے پھر اگر اچھا نہیں لگا تو پھر مغرب تک اس کو کینسل کر دیتے ہیں کیوں؟ بادشاہت ہے نہ کسی پارلیمنٹ میں رکھنا ہے نہ کسی سے پوچھنا ہے ایسے ہی ہوا ہے دو دن پہلے کچھ اور کانون تھا دو دن بعد اور کچھ کانون وہاں ڈیلی کانون آتے رہتے ہیں ڈیلی آتے رہتے ہیں اور صرف اور صرف لوگوں کو ویب سائٹ دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ ابھی آج کا کونسا کانون ہے تو یہ بادشاہت کا جو نظام ہے وہاں شورہ نہیں ہے یا شورہ ہے تو کچھ ایسے لوگ ان کے اطراف ہوتے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کے حساب سے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں عوام یا پھر اہلِ خیر سے مشورہ لینا تو ان کے ہاں نظام ہے ہی نہیں بادشاہوں کے ہاں نہیں ہوتا لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہاں ہمیشہ سے رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جلال اور حیبت کیا تھی حضرت عمر فاروق کی لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یا ایک دن ارشاد فرماتے اے لوگوں میں مجھ سے پیشتر جو گزرے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے لیکن اب میں اس تخت پر ہوں اگر میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی قانون لاؤں اور وہ خیر کے لئے ہو یا شہر کے لئے ہو جس طرح اپنی مرضی کے مطابق میں کوئی قانون لاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے ایک دیہات کے رہنے والے صاحبی کھڑے ہوئے کہا اے امیر المومین عمر ابن خطاب ہم دیکھیں گے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے موافق ہے تو ہم گردن جھکا کر آپ کے پیچھے چلیں اور اگر آپ کا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ٹکراتا ہے یا آپ کا رہستہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری تلوار ہوگی پھر آپ کی گردن ہوگی یہ بھرے مجمع میں کوئی مشورہ لے گا اس طرح سے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا گستاخی کر رہا ہے بلکہ فرمایا جب تک اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے امت کا نظام صحیح سلامت رہے گی کوئی درہم برہم نہیں ہوگا شخصیت پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے اپنے آپ کو بھی رکھو تنقید کے نشانے پر کہ لوگ تمہیں صحیح کر سکیں بہرحال اس پارے میں ہم نے ایک آیت اور پڑی ہے من کانا یرید حرث الاخرہ نزید لو فی حرث آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو من کانا یرید حرث الدنیا نوٹی ہی منا جو ہم سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیں گے ومن کانا یرید حرث الاخرہ نزید لہو فی حرث اور جو ہم سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر کے دیں گے دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے اور دنیا والے کو وما لہو فی الاخرہ من نصیب آخرت میں اللہ مجھے دنیا میں فلان چیز دے دے فلان چیز دے دے فلان چیز دے دے اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں جیسے ہم مانگتے ہی رہتے میرے عزیزوں اسی لئے کہتے ہیں خالی دنیا مت مانگو دنیا کیا ہے یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس میری تجارت میری جائداد میری پراؤپرٹی میری زمین میرا فلان میرا فلان یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہوا اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے اسی لئے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ جنہوں نے یہ کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مِنْ خَلَاقِ آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّان اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے یہ کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے رب فرماتا ہے اور جنہوں نے یہ کہا اللہ ہم کو عذابِ دوزق سے بچا لے رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا آخرت بھی مانگ لیا دنیا بھی مانگ لیا دعا میں ہمیشہ یہی کیا کروں کہ اے اللہ ہماری آخرت اچھی کر یہاں مانگ کر کے کتنا لے لوگے کتنا لے لوگے کتنے دن تک چلو آج آپ نے صحت مانگی اے اللہ مجھے صحت عطا کر طبیعت اچھی رکھ اچھی بات ہے لیکن کتنے دن تک رہو گے اسی سال سو سال اسی سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دیں پیٹ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دیں دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت سہی کر دیں نظام ہے کائنات کا صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہ ہی ہم مانگ رہے ہیں اولاد مانگ رہے ہیں یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز ہے ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے اس کا سوال کیوں نہیں کرتے اور ایک امام شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے سنو فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو بتائیں کوئی بچ سکتا ہے پاسیبل ہے موت سے بچنا کسی کے لئے بھی ممکن ہے نہیں ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے impossible لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لئے ہزار دوائیاں کھاتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لئے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لئے پیسہ بھی بہاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں شیخ سعادی کی سوچ دیکھو فرماتے اور انسان کو یہ پتا ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے موت سے بچنا تو ممکن نہیں لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے کیا سب کے اوپر کمپل سے دیئے ہے جہنم میں جانا نہیں تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لئے کوشش بھی نہیں کرتا اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لئے روز کوشش کرتا ہے یہ کیسی سوچ ہے انسان کی موت سے نہیں بچ سکتے کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے میرے عزیزوں ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا من کانا یریدو حرث الاخرتی نزید لہو فی حرزی ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر اسلام سے آخرت کا کونسپ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکلا ہو جائے گا یعنی پھر کس چیز کے لئے کر رہے ہو تم نماز کیوں پڑھ رہا ہو چوری سے کیوں بچتے ہو شراب کیوں نہیں پیتے ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے آخرت سے کیوں حساب ہوگا پوچھا جائے گا میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی روزے بھی پوچھے جائیں گی ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں اور اگر آخرت کا کونسپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں کوئی تصوری نہیں آخرت کا ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھے بن کے پیدا ہو جاؤ گے برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتہ بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگا اور نرگ کا لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لئے ذہن میں یقینی جنت اور دوزق کا تصور ہے یہ دوسروں کیا نہیں ہے اسی لئے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ اتنا مضبوط بٹھاؤ مجھے بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے میرے بڑے دادا اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاید ہیں جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو تو ڈانٹنے کے لئے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے آخرت سے نہیں ڈرتا یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے یہ ان بزرگوں کا شیوہ رہا ہے اولیاء اکرام کا طرح انتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے آمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں حضرت حاتم عصم رضی اللہ تعالی نے بڑے پائے کے بزرگیں فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے ہیں میرا تصور یہی ہوتا ہے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے ملک الموت یہی ہے یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے میری آخری نماز ہے اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑے ہیں ادھر بھی ادھر بھی میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑے میں یا ادھر کے گڑے میں اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضا الہی ہے اور جنت ہے میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے اس تصور کے ساتھ اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمعنا ہے رضا الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈپینڈ تھے میرے عزیزو آج لوگوں میں جو بدعملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا ڈر کم ہو گیا یہ جتنے بیانک بیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں ان کو ڈر نہیں ہے ان کو خوف نہیں ہے میں ایک بات بتاتا ہوں پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہزگار شخص تھے متقی تھے بنی اسرائیل میں ایک خاتون جو فہش کاموں میں ملوث رہتی تھی توائف تھی یا جیسی بھی وہ آئی اس عابد کے پاس یہ پرہزگار شخص تھا یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لئے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے باہر تھنڈی اور بارش ہے مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے مدد کے لئے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھے اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں بارش میں بھیگ جاؤں گی میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گی اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاں میں جگہ دے دی ہے جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر اُبھارنے لگی وہ عابد تنہا تھا وہ قریب آیا اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے کہا چل کوئی نہیں ہے برات میں کوئی نہیں ہے ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں اس نے اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں سوتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں اس نے کیا کیا گھر میں جو چراغ جل رہا تھا بہت اس وقت مشل جلائے جاتے تھے کرنٹ تو نہیں لائٹ نہیں مشل جو جلائے جاتے تھے اس نے وہ مشل کو قریب کیا پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی ہاتھ جھٹکنے لگا وہ قاتون تیار کھڑی تھی پوچھنے لگی کیا کر رہا ہے کہا رکجہ دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا چمڑی جل گئی پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے میں یہاں مزے بھی کر لوں گا اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے میں نے سنایا ہے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں دو انگلیاں سامنے کیا تین انگلیاں کیا چھار انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا پورا ختم ہو گیا ہاتھ پورا جلا رہ گیا وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے چمڑے کے جلنے کی بھو آنے لگ گئی اسی اسنہ میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے بچاؤ یہ پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا تو پولیس اندر گز گئی دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا اب آؤ دیکھا نہ تاؤ حملہ کر دیا اس پر لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ مو کالا کر رہا تھا تو لوگوں نے مارنا شروع کیا مارنا شروع کیا اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا انتقال ہو گیا ختم ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور مو کالا کر لیا اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لئے رکھا گیا قبر میں جیسی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہیں اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی بادشاہ خود بھی آیا پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلائے گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے اس خاتون کو پکڑ کر لائے گیا پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا سچ بتا اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ درتا رہا اللہ سے اور آخرت سے درتا رہا اور رات میں یہ بیٹھ کر کہ اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزا کروں گا نہیں تو پھر آخرت کا حضاب اس سے بھی بڑا سخت ہے وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دئیے بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالا گیا اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسی موجود تھا جلا ہوا ہاتھ ویسی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا اس کا جرم تھا لیکن بہرحال وہ شہید تھا اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحبِ حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی ان کے پاؤں کو نہیں فسلا پاتی کیوں وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی اس سے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں سو یا سنگسار کر دیے جائیں یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا سوہ حصہ ہے اس سے سو گناہ زیادہ ہے سزا وہاں پر قیامت میں ہوگی تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا پر سو گناہ زیادہ سزا کیا ہے اسی لئے فرمایا گیا جہنم کا ہلکہ عذاب پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے اوبل رہا ہوگا یہ سب سے ہلکہ عذاب ہے دوزخ کا پھر جہاں اللہ نے عذاب ان علیم کہا عذاب ان عظیم کہا عذاب ان مہین کہا دردناک عذاب بڑا عذاب زلت والا عذاب تو پھر وہ کیسا ہوگا بہرحال خلاص ایک کلام میرا یہ ہے آج ہم نے چلاوت میں یہی پایا کہ لوگو تم آخرت کے تصور پر جیتے رہو دنیا فانی ہے دنیا فانی ہے حساب کا ایک دن آئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا آخرت 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 اپنے بچوں میں بھی دھر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے کر کے چلے جاتے تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کیوں صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے حضور نے ان سے کہا پوچھو ایک دن پکڑو ایک دن انہیں روک لیا گیا پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو انہوں نے کہا میرے پڑوسی میں میرا پڑوسی ایک یہودی ہے اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی آنگن میں میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھانا لیں اس لئے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں یہ آخرت کا ڈر ہے یہ آخرت کا خوف ہے عزیز آنگرہ میں وہ کہا اپنے بچوں کو اس بات کا ڈھلو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھی حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے بہت بچپنا تھا کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے نواز آتے رسول اللہ کے نوازیں کل کائنات جن کے قدموں میں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے صدقہ آل محمد کے لئے حرام ہے انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا کہا کخ کخ کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو حدیث پاک کیا الفاظ ہیں حضرت حسنین کریمین کہ حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے آخرت کا ڈر تھائی یہ آخرت کا خوف ہے جو چاہے چبا لے جو چاہے بھر لے اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کیا حساب ہونا ہے بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسی ہی رکھیں گے الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری محفلان چیز ہو دی ہے یہ میرے لئے حلال ہے یا نہیں ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے کون پوچھتا ہے کہ ہمارے ڈیوٹی ایسی ہماری جاب ایسی ہے ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کرنا ہوں یہ حرام کام کرنا ہوں اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریان بھی چھوڑ دیتے ہیں نوکریان بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہوگی میری سکول جب جاتے پہلی جماعت میں بھی نہیں چھوٹی جماعت میں نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا احتمام تھا میرے والد اگرامی عالم دین بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے احتمام کرتے ہیں شام کے وقت سکول چھوٹ تھی اور آ جاتے تھے تو اثر کی نماز نہیں پڑی تھی تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں سخترین عذاب دیتے ہیں آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹی ہوئی ہے نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے عشاء اگر چھوڑ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا ٹائم ہے مرنے کے بعد قبر میں اگر عشاء کا پورا ٹائم قبر میں فرشتے عذاب دینے لگ جائیں کون برداشت کرے گا اسی لئے چاہے سفر میں جائیں چاہے تھکے ہوئے آئیں کیسے بھی آئیں لیکن عشاء پڑھ لیتے ہیں وہ ڈر ہے آخرت کا یہ کیسے آتا ہے والدین اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے بڑھا پہ تک رہتی ہے اگر آپ صحیح تربیت کے ساتھ کسی کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کا ڈر آخرت کا ڈر اللہ کریم ہم سب کو آخرت کے خوف سے اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کی تفسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم